اسلام علیکم سٹورٹ ، اس کلاس میں ہم پنجاب انورسٹی اور سرگوڈا انگلیس سلیبرز کا لاسپ پلیر سموک سکرین ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے مین کاریکٹر دیکھتے ہیں پریم روز she is a girl of 20 years لوسی is a woman of 40 years سوزن is a sister of لوسی لوسی کی بہن ہے سوزن she is of 50 years and one character is a minor character is a کلیرس اب آتے ہیں کہ smoke screen actually اس کے meanings کیا ہیں اس کا title دو دفع یہ ورڈ smoke screen یہ ریپیٹ ہوا ہے اس پلے کے اندر یہ جو ایک مختصر سا ڈراما ہے ایک اپیسوڈ ہے ایک ون ایکٹ ہے اس میں دو دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے اس کے جو لیٹری میننگ کیا ہے smoke screen کا مطلب ہے smoke دھوئیں کو کہتے ہیں تو دھوئیں جو ہے اس کی کوئی ایج تو نہیں ہوتی ہے بہت کم for a moment بہت کم عرصے کے لیے دھوئیں ہوتے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو smoke screen means temporary screens یعنی بہت short temporary period کے لیے جو screens وہ exist کرتی ہے اب اس کو ہم discuss کرتے ہیں number one اس کا point ہے smoke screens are those temperate screens which we raise between the world and us to hide our reality theme ہے پہلی لائن میں اس کا theme ہے ایک theme یہ ہے smoke screens وہ screens ہیں جو ہم اپنے اور دنیا کے درمیان ہم حائل کرتے ہیں کیوں حائل کرتے ہیں اپنی identity کو اپنی reality کو چھپانے کے لیے حالانکہ one should be realist but according to me one should be hard realist realist ہونا چاہیے انسان کو جو حقائق ہیں جو ground facts ہیں realities of the world ہیں real ہونا چاہیے ان کا ان کا سامنا کرنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ کبھی وہ اچھے کپڑے پہن کے جو ہے اپنی حقیقت کو چھپا لیا کبھی جو ہے وہ مختلف ways ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ ادھار لے لی اور اپنے جو neighbors ہیں یا اپنے خاص طور پر جو relatives ہیں ان کو یہ show کیا کہ یہ میری اپنی ہے تو اس طرح کب تک ہم اپنی جو حقیقت ہے جو reality ہے اس کو ہم کب تک چھپائیں گے تو reality کبھی جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے حقیقت ہمیشہ سامنے آ کر رہتی ہے تو اس کا ایک یہ theme ہوا آگے اس کے main points لیکھتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کو اس کا one line دے دوں اس میں جو پرم روز ہے who is the heroine of the story اس play کی جو اس drama کی جو heroine ہے پرم روز پرم روز کا جو father ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کے father کو divorce ہو گئی اس کی جو mother ہے Lucy Lucy ایک اس کی بھی اپنی ایک سوچ تھی وہ ایک ایسے بندے سے شادی کرتی ہے جس کا نام کیا ہے Charles Charles is a good looking handsome graceful beautiful person لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہے اور outwardly جو ہے he looks graceful اس کی بڑی grace ہے بڑا handsome character ہے اور Sozan کا character ہے Sozan جو ہے وہ اس کی خالے ہے پرم روز کی اور لوسی کی بہن ہے وہ age y سب سے بڑی ہے اب اس کی اپنی ایک سوچ ہے لوسی کی اپنی سوچ ہے تو یہی اس chapter کا theme ہے یہی main اس کا question ہے میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ جتنے points سا ہم discuss کریں آپ کے ذہن میں یہ question ہوں جنریشن gap کہ کس طرح سوچ کا کیسے فرق ہوتا ہے کس طرح ideas کا difference ہوتا ہے یہ جنریشن gap والا اس کا major brigade question ہے let's see its points number one ہم discuss کر چکے کہ smoke screens ہیں جو ہم اپنی حقیقت کو اپنے اصل کچھ چھپانے کے لیے دل میں کچھ اور ہے چہرے پہ کچھ اور ہے حالانکہ ہونا marries a handsome man charles and gets divorce after some time بڑے handsome person سے وہ شاہدی کرتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد without any serious issue کوئی اب ڈرامے میں جو نہیں لکھا گیا کہ اس کا کیا issue ہے but due to some unserious issues she gets divorce as he finds him bad and drotten inwardly but outwardly he is graceful وجہ کیا تھی کہ after some time she finds اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا husband charles ہے وہ اخلاقی طور پر بڑا گرہ ہوا ہے morally decline person ہے اس کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے he is bad اندر سے کچھ اور ہے باہر سے یعنی there is a hypocrisy which exists deeply in the character of charles تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پہ she gets divorce اور یہ ایک مثال یا موڈل بن رہی ہے ایک مدر اپنی بیٹی کے لئے کہ ہم چیزوں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اکثر آج کی دنیا میں بھی دیکھیں اپنے معاشلے میں دیکھیں society میں بہت لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم بات کی تہہ تک نہیں جاتے ہم outer beauty کو attractive سمجھتے ہیں inner beauty اس کے طرف دھیان نہیں جاتا ہے next point is Lucy works hard and within 50 years she succeeds in her business but she could not bring up her daughter Primrose well hell ہم amy اور کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس کی divorce کے بعد وہ بڑا struggle کرتی ہے ٹیکس cab بزنس سلاتی ہے وہ بڑی کامیاب بزنس لیم بن جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک نقصان یہ ہوتا یہ بھی اس کا ایک theme ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی poem کا کسی lesson کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیا میننگز اس کے ہو سکتے ہیں سوسائیٹی کی کن کن اسپیکٹس کو کن کن پہلوں کو وہ کبر کر رہا ہے دوسرا تھیم یہ ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں وہ بزنس ومن تو بن گئی لیکن she ignores the values and the importance of her daughter اپنی بیٹی کو جو ہے وہ time نہیں دے پاتی ہے اس کی بیٹی جو prim rose ہے she lives in hostel وہ ہوسٹالائز ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی جو ایک parents کی محبت اور شرکت ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی as being teacher مجھے تو اچھی طرح پتا ہے ہم تو different students کو پڑھاتے ہیں تو بڑا جلدی ہم اسیس کو assess کر لیتے ہیں کہ جن students کے parents جو ہیں وہ ان کو time نہیں دے پاتے ہیں جو صبحوں سے لے کر صبحوں جاتے ہیں business پہ اور شام کو واپس آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو تربیت ہے ان کو جو team کرنا ہے train کرنا وہ پہلو تاریخ رہ جاتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے ہوا کہ وہ ایک اس میں بڑی آئینس پائی جاتی ہے کس کا character جو ہے brim rose کا اس میں بڑا غروب تکبر اور سب سے بڑھ کے اس میں بغاوت پائی جاتی ہے she becomes rebellious اور خاص طور پر وہ روایت شکر ہو جاتی ہے ہر ایک خاندان ہے ایک علاقہ ہے society ہے city ہے اس کے کچھ نامز ہوتی ہیں کچھ traditions ہوتی ہیں تو وہ traditions یا روایت شکر بن جاتی ہے next نیکھیں کہ prim rose let's parental love and affection جو شکت ہوتی ہے parents کی اس سے وہ محروم ہے and she is very rough managed girl اس کے جو etiquettes ہیں اس کے جو تربیت ہے وہ parents نہیں کر سکے خاص طور پر اس کی جو mother ہے Lucy اس نے اپنا سارے کا سارا ٹائم اپنے بزنس پہ سرف کیا اپنی بیٹی primrose کو ہسٹالائز کر دیا اور اس طرح تربیت اس کی جو ہے وہ نہیں ہو سکی next one دیکھیں کہ she wants to marry an ugly football player against the will of her aunt Susan and her mother as well اب اس کا result کیا نکلتا ہے کہ اس کی جو بیٹی primrose she wants to marry an ugly person ایک بڑے بدصورت شخص جو international player ہے اس سے وہ شادی کرنے چاہتی ہے primrose جو ہے اس کی جو mother ہے وہ بھی mother ویسے اس کی بڑی liberal minded ہے وہ ایک moderate type of women ہے کہ نہ وہ بہت زیادہ ultra modern fashionable ہے نہ وہ بہت زیادہ old minded ہے وہ اس سے شادی کرنے چاہتی ہے اور اس کی جو aunt ہے Susan جو کہ 50 years اس کی سوچ پرانے لوگوں والی ہے تو وہ اس کی ایک گھینست ہے کہ نہیں آپ ایک بدصورت شخص سے کیوں آپ اس سے شادی کر خوبصورت انسان سے شادی کی تھی اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے وہ ایک انتقام بھی لینے چاہ رہی ہے اس پلے ریپریزنٹ جنریشن گیپ امانگ پرم روز لوسی اور سوزن اب دیکھیں یہ جنریشن گیپ کو کیسے پرم روز کی جو ایج ہے وہ ہے 20 years اب سسائیٹی پہ وہ middle age کو کراس کر چکی ہے 50 years کی ہے اور پاکستان میں 50 to 60 year جو ہے normal age جیسے کہتے ہیں تو جنریشن گیپ اب ہم نے پہلے جو پلے ڈسکیس کیا تھا کہ the boy comes home فلیپ اور اس کا جو انکل جیمز تھا ان کے دمیان جو کانفلکٹ تھا اس میں بھی ریفرنس دے سکتے ہیں اس پلے کا ریفرنس اس میں بھی دے سکتے ہیں تو ریفرنس دینے سے جو آپ کا آنسر ہے وہ ویلیڈ اور سٹرانگ ہو جاتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جنریشن گیپ کہتے کس ہیں جنریشن گیپ کہتے ہیں ڈیفرنس آف آئیڈیاز ڈیفرنس آف تھنکن سوچ کا آئیڈیاز کا جو ڈیفرنس ہے اب دیکھیں نا میں ایک موٹی سی آپ کو اگزمپل دیتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے آپ لے لیں کہ بیٹی کی شادی کرتے تھے تو بیٹی کو کیا نصیت کرتے تھے کہ اس گھر سے آپ جنازہ آنا چاہیے اور بیٹی پوری زندگی وہ اپنی مرضی سے جہاں اس کی شادی کروارے ہے پوری زندگی اور واقعی اس کا جنازہ وہاں سے آتا تھا پوری زندگی وہ شرابی ہے زانی ہے جتنا بھی وہ ظالم شخص ہے وہ اسے مارتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے انسلٹ بھی کرتا ہے بیزت کرتا ہے وہ پوری زندگی وہاں پہ بزارتی ہے لیکن اب یہ جنریشن گیپ ہے اب اگر پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ کی جو شادی ہے وہ ہم اس شخص کے ساتھ کر رہے ہے جو کہ شراب بھی پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے تو آپ ذرا کہیں کے دیکھیں کہ آپ نے جو ہے آپ کا اور دیکھیں وقت کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہئے دور کوئی بھی غلط نہیں ہوتا ہے کوئی دور پرانا نہیں ہوتا ہے ہر دور جو ہے وہ نیا ہوتا ہے تو دور کو برا کہنے سے کوئی مسائل حال نہیں ہو جاتے ہیں لہذا اپنی سوچ کو اس وقت کے تقاضوں کے ساتھ کیا کرنا چاہئے جی ٹیلی کرنا چاہئے اس کے ساتھ ہمیں لیپ کرنا چاہئے اب اس کی ہم نے سٹوری بھی دیکھ لی مین پوائنٹس بھی دیکھ لی ایک بات ذہن میں رکھیں میں جتنے بھی لیکچرز بنائے ہیں بھی انگلیش 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 گرامر چینل پہ جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں میں کبھی جو سٹوری ہے جو قصہ ہے کہانی ہے چاہے وہ رومنٹک ہے چاہے وہ سوشل سٹوری ہے تو سٹوری یہ ساری پلے اور پیچھے شار سٹوری ہیں میں کبھی سٹوری کو اتنا ایمفیسائز ہوگا اس لیے آپ بھی جب آپ کوسٹن اٹیمپ کرنا سٹوری کو زیادہ ایمفیسائز نہ کرنا جیسا کہ ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا اگر میں سارا ٹائم اسی پہ لگا دیتا کہ ان کے کریکٹر کیا ہے جو اس نے یہ کیا وہ کیا جو ایک نیٹی گریٹی مائنیوٹ مائنر پوائنٹ ہوتے ہیں نو ڈیئر سٹونٹ پریٹیکلی انیلسس کرتے ہوئے آپ نے اٹیمپ کرنی ہے سٹوری کو اتنا ایمفیسائز نہیں کرنا ہے جیسا کہ ہم نے مختلف ایمز اس کے دیکھے ان ایمز کو آپ نے دیکھنا ہے درہا کریکٹر سکیچ آپ پریم روز پریم روز کا کریکٹر اس پہ لکھنا ہے تو پریم روز کا کریکٹر کیا ہے یہ ایک ہی کوئسٹن اس چپٹر کا بندہ ہے اور وہ کون سا کوئسٹن ہے یہ جنریشن گیپ والا کہ وہ انڈیپنڈنٹ زنگی گزارنا چاہتی ہے وہ جو معاشرے کے جو اول معاشرہ آپ کہہ لیں جو اول سسائٹل ایشو تریڈیشن کسٹم ہے وہ تریڈیشن بریکر ہے ان رسم و رواج پہ چلنے والی نہیں ہے اور اس کے مدر بھی شادی کرنا چاہتی وہ بھی مان جاتی ہے ایکچولی یہ چپٹر کیوں لکھے جاتے سٹائر ہیومرس انداز میں تنس کرتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے جو رائٹر ہوتا ہے ایکچولی ہی وانٹ تو ری فارم دا سسائیٹی وہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تو پریم روز کا کریکٹر جو ہے اسی کا کریکٹر ہی ڈسکس ہوا ہے کہ وہ ویل مینرڈ کیوں نہیں ہے قصور کس کا ہے نیکس پیسن ہے ہوسے مار دے جاتے ہیں انسان کو کیسے جج کرنا چاہیے صرف outer beauty جو اس پہ نہیں جانا چاہیے inner self انسان کے اندر کا جو انسان ہے وہ مرا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو اس کی مدل میں بھی وہ ڈسیزن لیا کہ چار سوکس ویری ہینسوم گریس فل شی گیٹس تو اس کا ریزن کیا نکلتا ہے کہ سی فیل ایسے مدر مدر کے طور پہ بھی فیل ہو جاتی کیسے فیل ہوتی کہ سی انیبل ٹو ٹیم ہر ڈاٹر وہ پرم روز کی تربیت اچھی طرح نہیں کر پاتی ہے اگر اس نے اس کے ساتھ شادی کر ہی لی تھی کس کا کسور تھا اس کا ایسے نہ کہا دیں کہ رشتے اسمانوں پہ بندیں اور ساری بات اسی میں آپ ٹالم ٹول کر دیں نہیں انسان کو بھی بڑی فریڈم ہے انسان کو بھی اپنا سوچنا چاہیے کہ میرا کیا روڈ ہو سکتا ہے میری کیا رسپنسیبیلٹی ہے اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ قدرت پہ ڈالے تو بٹ ایس آسو وائف تو اسے اس کے ساتھ پھر نباہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی یہ نہیں کر سکی کیونکہ اس نے اپنی اس کی مسٹیک تھی تو اس کی مسٹیک کا جو کمپنسیشن ہے وہ خود اسی نہیں خمیازہ بکتنا تھا کمپنسیت کرنا تھا اور پھر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے لئے رول مادل بھی ہوتے ہیں نیکس پیسن دیکھیں پرم روز پرم روز کا جو کریکٹر ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا اسٹیمیشن ہے آپ کیا کہتے ہیں تو پرم روز جو ہے اس میں دیکھا گئے تو بچے کی تربیہ جو ہے وہ کس کے ہاتھ سیکھتا ہے جس طرح ایک بچہ ہم اس بین مسلم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں روز رکھیں اگر ہم اس طرح شروع کر دیں کہ بچہ چھوٹا ہی ہے اور پیرنٹس جو ہے وہ جو ہی آزان ہو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بیٹی ہے وہ بیٹے وہ بھی ساتھ اس کو کاپی کرے گا اور اس طرح وہ بڑا ہوتا جائے گا تو بچے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں سننے سے نہیں سیکھتے ہیں تو اس طرح پیرنٹس کو رول مرڈل بننا چاہیے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو میں once again I request you that بناوگا کہ جتنے بھی ہمارے chapters ہیں اس میں جو figures of speech ہے جس طرح irony ہے سٹائر ہے humor ہے اس پہ بھی میں کوئی figure of speech پہ 10 15 minute کی ایک lecture شوٹ کروں گا تاکہ کہ آپ کے مسائل حال ہو جائے I think it's enough for the day today ملتے ہیں next lecture me thank you so much